دوہزار چار سو کروڑ وہ بھوٹان پہ انویسٹ کریں گے اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کو بھی پیسے دینے والے ہیں اس کے بعد نیپال کو کافی زیادہ دے رہے ہیں اس بار پانچ سو پچاس کروڑ اس کے بعد سری لنکا کو اور مالڈیز میانمار منگولیا پورا ایفریکن کانٹیننٹ آپ سب لوگ ذمہ دار ہیں جو حالات آج ہوئیں ملک برباد ہو رہا تھا اور آپ نیرو کی طرح بانچ سنیاں بجا رہے تھے اہم خبر ہے آئی ایم ایف کے مطالبات نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے پڑوسیوں کے لیے کیا ہے انڈیا ایناؤنسٹ آریس ٹو ہنڈرڈ کرو ٹوئنٹی فائی ملین ڈالرز ڈیولپمنٹ ایڈ فور افغانستان ان بجٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اچھے اس کے اوپر جو ان کے سہیل شاہین ہیں ٹالیبان کے سپوکس پرسن انٹیاریم گورنمنٹ جو ہے ان کی انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا آپ سب لوگ اس نقصان اس دیوالیپن اس خلانچپن کے ذمہ دار ہیں ہم تو ایٹین روپیز کسی کو نہیں دے سکتے سر تو ایٹین بلیون ڈالرز ہماری جیب سے کہاں سے پرامد ہوں گے جب صاحب کیا بن رہا ہے چیزیں ہمارے پاس خریدنے کے لیے کوئی پیسے ہے نہیں ہم تو کیا یہ ایک ڈیپلومیٹک ون کہا جا سکتا ہے اس طرف سے اور یہاں پر ڈیپلومیٹک فیلیر ہے اس کا اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس سے مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہوں تو یہ پیسہ جو دوسرے کنٹریز کو ملا ہے پاکستان کی مدد کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے پاکستان نمسکر دوستو بھارت نے اپنا بجٹ دکھایا ہے جس میں انہوں نے بیس دیشوں کو بھارت اس بار دوسرے دیشوں کی بھی مدد کرے گا دوسرے دیشوں کو ان کے ایک ڈیپلومیٹک کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا تو یہی دیکھتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ہمارے جو رشتے ہیں وہ بھارت سے اچھے ہوتے تو بھارت ہمیں بھی کرز دیتا کیونکہ ان کی حالت تو اس ٹائم بہت زیادہ بیکار ہے بہت زیادہ ان کو کرز کے چکر میں ہر جگہ بیزتی کروانی پڑتی ہے ہر جگہ وہ نکارے جاتے ہیں ان کو ہر کوئی بہت گندر ٹریٹ کرتے ہیں تو یہی دیکھتے ہوئے کہ بھارت دوسرے دیشوں کو کرز دے رہا ہے ان کی ایک ڈیپلومیٹک کو ہلپ کر رہے ہیں گروہ کرنے میں تو پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے رشتے بھارت سے اچھے ہوتے تو بھارت ہمیں بھی ہلپ کرتا جیسے دوسرے دیشوں کی کرتا ہے اپنے ساتھ ساتھ بھارت دوسرے دیشوں کو بھی بڑھاوہ دے رہا ہے تو ایسے میں ہمیں بھارت سے اپنے جو رشتے ہیں وہ اچھے کرنے چاہیے نہ کی ان کے بارے میں گلت گلت بول کے رشتوں کو اور خراب کرنا چاہیے یا ان کے لئے برا بولنا چاہیے تو چلیے دیکھتے کیا ریاکشن ہے اس پر پاک میڈیا کا چلتا ہے پاک میڈیا کی اور ایک کام یہ کیے تو یہ کہ 6.1% گروہ جو بجٹ آئے انڈیا کا بہت ہی کمال کا جتنے ان کا وہ بجٹ آگیا ہے تو پتہ نہیں ہمارے کیا کیا کچھ اس کے اندر ہو جائے لیکن اس میں جس ایشو پر میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ انڈیا ایناؤنس رس 200 کروہ 25 ملین ڈالرز دیولپمنٹ ایڈ فور افغانستان ان بجٹ 23 24 اچھے اس کے اوپر جو ان کے سوہیل شاہین ہے تالیبان کے سپوکس پرسن انٹریم گارمنٹ جو ہے ان کی انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا انہوں نے کہا ہے کہ جو بہت کنٹریز ہیں ان کے بیچ تائز جو ہیں وہ اسے بڑے سٹرونگ ہوں گے اور بڑے اچھے تعلقات اس پر بڑھیں گے میرا آپ سے سوال ہی ہوگا کہ سر کیا سوچ کے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا کیونکہ اس میں کیا پاکستان کی طرف سے اب یہ پھر بات جو ہے اٹھائی جا سکتی ہے کہ دیکھیں افغانستان میں جو ہے وہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے حالانکہ وہاں پر تو یہ کنسٹرکشن کے لیے دیا گیا ہے لیکن پھر بھی کیا ایسا کوئی ایسیو ریز ہو سکتا ہے دیکھیں انڈیا چند روڈز بنا رہا ہے ان کی پارلیمنٹ بھی انڈیا نہیں بنائی ہے تو میں دیکھ رہا تھا بجت it is actually increased from last year last year 170 crores india نے allocate کیا تھا افغانستان کو اور انڈیا has allocated 200 crores now this year for afghanistan it is a very interesting thing ایک تو ایک آپ developmental aid دے رہے ہیں afghanistan کو دوسرا taliban کو ریکنیز نہیں کر رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں بیسے you know so i have a feeling کہ انڈیا سے کہ government کوئی بھی ہو ہم یہ جو projects کر رہے ہیں اس کو finish کریں and these are beneficial for afghans and it will also increase india's goodwill تو بیسیکلی وہ without recognizing the taliban they are continuing to build goodwill in afghanistan یہ ایسے ہتھیار یا تی ٹی پی یا ان کو ان کو نہیں دے رہے ہیں آپ کو یاد ہے جب افغانستان پہلی بار کابول پہ خفزہ کر لیا تھا 2021 میں تو پاکستان کی military اور ISI وغیرہ کے generals وغیرہ گئے تھے یاد ہے وزٹ کرنے تو وہاں پہ اس طرح کی india doesn't do this kind of things وہاں پہ most of it is building goodwill with the afghan آپ کو بتا ہے کئی سالوں تک afghanistan کی cricket team ڈیلی میں بیس تھی ڈیلی میں وہ پریکس کرتی تھی cricket وغیرہ ڈنو ڈیلی سے میرے ڈیلی میں ڈیلی revive what they have allocated for Afghanistan. اس کے بعد وہ بنگلہ دیش کو بھی پیسے دینے والے ہیں کچھ دو سو کروڑ کے قریب اور پھر اس کے بعد نیپال کو کافی زیادہ دے رہے ہیں اس بار پانچ سو پچاس کروڑ اس کے بعد سری لنکا کو سری لنکا کا تھوڑا کم ہو گیا ہے سپورٹ اور بنگلہ دیش کا تو اتن ہی ہیں جتنا افغانستان کو وہ دے رہے ہیں اور مالڈیز میانمار منگولیا ایفریکن پورا ایفریکن کانٹیننٹ کو صرف ڈھائی سو کروڑ ہے یعنی اراؤنڈ تھرٹی ملین ڈالرز سو یہ اتنی جو باتیں کی ہیں وائز اف گلوبل ساؤت وغیرہ اسے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے میں وہ اس کا وہ بجٹ کا وہ حصے کا سکرین شورٹ آپ کو بھی جا دوں گا you can insert it so people can see کہ کن کن کنٹریز کو وہ دیئے ہیں but there is a bud انڈیا has done اپنا ڈیفیسٹ انہوں نے کٹ کیا ہے میرے خاص ہے کچھ ساڑھے چھے پرسنٹ سے to five point nine is bar so the deficit is lesser this year than last year اور جو ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں دیکھ کے کہہ رہے ہیں this is designed to attract more foreign investment تو انڈیا میں جو انڈیا کی جو رانکنگ ہے to ease of doing business پل کے ایک category ہوتی ہے کتنا آسان ہے انڈیا میں business کرنا چند سال پہلے hundred and eighty تھا بہت مشکل تھا انڈیا میں business اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے خاص طور پر اس budget آنے کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے کافی دنوں سے ایسے ہی کھا جا رہا ہے کہ انڈیا وہاں سے زیادہ قریب ہے اور وہاں پہ development کے لیے کام کام بھی ہو رہا ہے جبکہ پاکستان کے اوپر وہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو کیا یہ ایک ڈپلومیٹک win کہا جا سکتا ہے اس طرف سے اور یہاں پر ڈپلومیٹک failure ہے اس کا اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس سے مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھی ہوں تو یہ پیسہ جو دوسرے countries کو ملا ہے پاکستان کی مدد کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے پاکستان پڑوسیوں کے لیے کیا ہے پڑوسیوں کے لیے کچھ کچھ پیسہ تو یہ انمار کیا ہے پر پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہے سر ہونا چاہیے تھا سر پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے تو بجٹ میں جو ہے وہ آپ بہت لوگوں کو جانتے ہیں تو آپ بالکل موڈی جی تک یہ بات پہنچائیے گا کہ بہت غلط بات ہے کہ انہوں نے اپنے بجٹ میں پڑوسیوں کا بجٹ نہیں رکھا جو کہ ہونا چاہیے تھا عرضی جی آپ کو تو کم سے کم آپ کی اکنومی کو ریوائی کرنے کے لیے تو دو سو بلین ڈالر چیز سچ بتاؤں ملہ اگر دو سو بلین آئیں گے تو تب اور آپ یہ پھر یہ اپنا سسٹم سارا ریوائن کر دے تو تب تو کچھ بنے گا کیونکہ دس بیس تیس چالیس بلین میں بھی کچھ ہوگا نہیں یہ مطلب چوٹ پہ بینڈیج لگانے والا کام اگر چوٹ کو آپریشن کر کے ٹھیک کرنا پلاسٹر کرنا اور پھر مضبوط کرنا تو دو سو بلین ڈالر چیز پاکستان ہو اسنا پیسہ کہیں نہیں ہے اور مجھے سب سے لگی کہ ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کر رکھا ہے اگر آپ ورلڈ میں انفلیشن دیکھیں ہماری انفلیشن دیکھیں